وظیفے کے شکل میں اپنی درخواست رکھئے کہ اگر اولاد نہیں ہیں تو کیا اس کے لئے کوئی وظیفہ یا عمل ہے وظیفے میں ایک چیز میں اکثر لوگوں بتاتا ہوں یا اللہ یا رحمان یا رحیم کا وظیفہ ہفتے میں جمعہ کے دن نمازِ عشر کے بعد دہا نماز پڑی وہیں بیڑھے لیا ہے اور اس کا ورد اس کو رٹ لگا لے یا اللہ یا رحمان یا رحمان یا رحمان یا رحمان مگر خشو خضو کے ساتھ تو بچوں کے ساتھ یقین کے ساتھ جو مقصد ہے وہ دل میں ہو کسی بھی مقصد کے لئے وہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے اور کھر جو مغرب کا وقت آئے تو اس کام کے لئے دعا کریں نماز مبغرب پڑی اس کے بعد دوسری جمعہ ایسے ہی تیسری جمعہ اس کا کورس کم سے کم سات جمعہ ہے زیادہ سے زیادہ چالیس جمعہ ہے مگر وہ بھی ٹکلے ٹکلے میں پہلے ساتھ کی نیت کیا پھر ساتھ کی نیتیاں اس طرح سے کرتے تھے چالیس پورا کرتے تھے اور پھر یقین ہو کہ رب تبارک و تعالی یقین اپنے کلام کی برکت سے اپنے نام کی برکت سے ہماری مرات پوری کرے گا تو یہ ایک عام طریقہ عورت بھی اس کو کر سکتے ہیں مرد بھی اس کو کر سکتے ہیں یہ مقصد کے لئے کئی کئی لوگ الگ الگ کر سکتے ہیں ایک مقصد کے لئے چار آدمی کریں مثلا اس میں کوئی حرج نہیں مگر چار مقصد کے لئے کوئی ایک کریں یہ نہیں اور مقصد کا ذہن میں رہنا اور یقین کا کہ ہمیں اس حمل سے انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا ہمارا مقصد پورا ہوگا تو اللہ فضل فرمانے والا ہے وہ ضرور نہ پوری فرمائے گا یہ تو اولاد کے سلسلے میں یہ دوسرے مقاصد کے لئے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی کیامیابی مگر مقصد جائز ہو کسی ناجائز مقصد کے لئے اگر کوئی کرے گا تو اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہمارا مقصد جائز ہمارا